بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنوال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین گا پاکستان تحریک انصاف کے جل سے جنو سو کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے زور و شور سے جاری ہے آج کپتان جہلم میں گیا تھا اور جہلم میں جو مناظر میں نے دیکھے ہیں وزیراعظم جو سابق عمران خان ہے انہوں نے بڑی دلچسپ ایک سپیچ بھی کی ہے اور اس کی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے اپنے ساتھ نوٹ کیے ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں فعاد چوزری نے بڑی امپورٹنٹ سپیچ کی ہے اور فعاد چوزری نے ایک جملے میں جو نیوٹن کو ایک دھنکی سمجھئے آپ ان کو ایک گلہ سمجھئے جس طریقے سے کیا وہ جملہ بہت ہی زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ جملہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جلسے کے ماحول پر گلتگو کرتے ہیں کہ جلسے کا ماحول کے ساتھا دیکھیں میں نے آپ سے کچھ دیر قبل ایک چویٹ بھی کیا اور اس پر میں نے کہا بھی کہ آپ لاکھ اختلاف کریں وزیراعظم جو سابق وزیراعظم عمران خان ہے ان سے آپ کو جتنا مزی اختلاف کریں لیکن وہ ایک کراؤ پولر ہے آپ چاہے جو بھی کہیں اس وقت عمران خان اپنے اروج پر ہے مقبولیت کے اس وقت عمران خان اپنے مقبولیت کے اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر آج ہی انتخابات کا اعلان ہو جائے اور یہ چودہ پارٹی ایک طرف ہو دوسری طرف صرف اکیلہ عمران ہو تو میری بات میں یقین کیجئے کہ عمران خان ٹو درڈ مجال جی سے اس وقت جیت سکتا ہے ان کا بیانیاں لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے لوگ نکل رہے ہیں آج سے تین ماہ قبل عمران خان پر جو لانتان کی جا رہے تھے عوام تھے وہ سب کچھ بھول چکے ہیں عمران خان نے ساڑھے تین چار سالوں میں کیا کیا عمران خان سے وہ سننا چاہتی ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا یہ متاخلت کیسے ہوئی سازش کیسے ہوئی اس پر وہ بات بھی کرتے ہیں اس پر وہ بڑے تریجی سے بھی عمام کو لیڈ بھی کرتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے عمران خان نے اپنے سپیچ میں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں اور ہر سپیچ میں وہ یہ کرتے ہیں اور بڑے بابانگی دول انداز میں کہتے ہیں سب سے پہلے تو انداز ہے کہ اسلام آباد وہ آ رہے ہیں چاہے آپ جس طریقے سے ان کے خلاف راستہ آپ بلاک کریں آپ جو بھی کریں لیکن عمران خان اسلام آباد کی طرف اپنے عظم کا اظہار بار بار کر رہے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ پچھلے درنے سے بڑا ڈیفرنٹ درنہ ہوگا اس درنے کا بیانیاں کچھ اور تھے عمران خان ازمائے ہوئے نہیں تھے لیکن اس طرح جو عمران خان نے اپنا بیانیاں پکڑا ہوا ہے جس کی سچائی کا دعویٰ سباز شریف نے ابھی کیا ان نے بھی تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی مراسلے میں ہمیں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے مداخلت ہوئی لیکن سازش کہاں پڑے اب یہ الگ بحث ہے اس پر آپ جتنا مرسی ڈیبیٹ کر لیں اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتے ہیں لوگ اس پر بات کریں گے لوگ اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے پھر بھی امریکہ سے مداخلت کیوں ہے یعنی اگر ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے ان کی مان کر چلیں گے تو پھر الگ ملک کے ساہے ہماری خودمختاری کہا گئی ہمارا آئین کہا گیا ہمارا قانون کہا گیا ہمارا پارلمنٹ کہا گیا ہمارا عدلیہ کہا گیا ہماری انسٹیوشنز کہا گئی یہ سوال تو بہرحال بنتا ہے اور یہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں تو امران خان نے آج کی جلسے میں بڑی مانی خیز گفتگو کیے سب سے پہلے تو انہیں ایک کل اپنے ایک پریس کانفرنس میں یا خطاب کرتے ہوئے ایک مجمع سے کہا تھا کہ میں اس چیلی بلاؤسم یعنی شہباز شریف کو چیلی بلاؤسم کا خطاب دیا ہے انہیں اور کہا ہے کہ ان کو میں جیلم کے جلسے میں جواب دوں گا کیونکہ شہباز شریف نے ان پر تنقید کی تھی کہ یہ فوج پر تنقید کرتے ہیں انران خان فوج پر تنقید اس طرح ہم نے کل ایک ڈیٹیل ویڈیو اگر آئی تھی کہ دیکھیں کہ ہر کسی کی موہ سے یہ بات اچھی لگے گی اگر دوسرا کوئی کریں جس نے فوج پر کبھی تنقید نہ کی ہو مگر شہباز شریف اور آپ کی جماعت پر یہ بات کرنا کہ فوج پر آپ تنقید کریں یہ اپنے موہر میں چاٹنے کی مترادب ہے ناظرین کو بھی بتا ہے آپ کو بھی بتا ہے سننے والوں کو بھی بتا ہے کہ آپ ماضی میں کیا کرتے رہے کل میں نے پانچے چیزیں آپ کو سنوائی گئی تھی اور بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے ماضی میں یہ لوگ خود افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے یہ پہنچ ہماری ہے دیکھیں آپ چاہیے جو بھی کریں لیکن اس وقت تک جمعیت سے آپ کے اختلاف ہو سکتے ٹاپ ڈیڈرشپ سے آپ کے اختلاف ہو سکتے لیکن جو ہمارے ہیروز ہیں جو کہ سرندوں پر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے محافظ ہیں جو کہ ہمارا فقر ہے ہمارا جنور ہے ہمارا غرور ہے وہ نوجوانوں پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے اور ان کے حب جوابی کریں گے ان کی تحفظ میں ہر بات بھی کریں گے تو شیباز شریف صاحب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو مریم نواز کو پہلے سمجھا دے کہ ان نے کیا کہا تھا آپ اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر بھائی شیباز نواز شریف کو بھی سمجھا دے کہ ان نے ماضی میں کیا کہا تھا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پرویز رشید کو سمجھائیے انہیں کیا کہا تھا بہت سارے نامیں بہت سارے کرداریں بہت سارے باتیں بہت سارے جملے ہیں کس کس کا نام لوں کس کس کا جملہ دو رہا ہوں کس کس کا باتیں سامنے لے کر آوں سامنے سب کو معلوم تھے کہ آپ لوگوں نے ماضی میں کیا کیا تو اگران خان نے ان کا جواب دی اور کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے شواز شریف انہوں نے کہا کہ ایک طرف مرین نواز خود پر تنقیب کرتی ہیں دوسری طرف چیریف لوسم جو ہے وہ گھوٹ پالش کرتا ہے آپ لوگ کا قلعہ دین ہیں ناہیوان ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور یہ تمام چیزیں عمران خان نے گئی اس کے علاوہ آسف علی زرداری کے بارے سے انہوں نے کہا کہ آسف زرداری ہے اور ان کا بیٹا آپ تیار رہے ہیں میں سنڈ آ رہا ہوں انہیں سنڈ قائم دیا دیا اور کہا کہ میں آنے والا ہوں سنڈ میں اور سنڈ کو آزاب کراؤں گا اس زرداری سے یہ ان کا تھا مولا فو زمان پر تنقیب کی کہ سرکو کی منسٹری ان کو دے دی گئی ہیں اور سرکو کی منسٹری دے کر وہ اب پیسے بنائے گا اور وہاں سے پیسے چلائے گا تو انہیں سب کو تنقیب کا نشانہ بنایا اچھا اس طرح تصور و تیار میں عمران خان نے میر جعفر کا جو ایک جملہ تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا میر جعفر آج پر انہیں ذکر کیا لیکن اس دفعہ کہا کہ میر جعفر شہباز شریف تم ہو امریکہ نے تمہیں مسلط کیا ہے ہم پر اور ہم آپ کو تسلیم نہیں کرے جو اپنے قوم کے ساتھ غداری کے متعادف ہے یہ ان کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جو عمران خان نے اپنے خرچات کا اظہار کیا اچھا یہ جلسہ جو تھا میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ فوان چونی صاحب نے ایک جملہ کا وہ جملہ پر امپورٹنٹ تھا اور اس جملے کا کہ امیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شاید یہ رینٹ لائن بھی ان کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جملہ ایک انڈائریکٹ اٹیک بھی ہے اور میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھی اس سے مزید تلخیہ بھی پیدا ہوگی بات ان کے اپنی ایک پالسی ہوگی ایک طرف افواج پاکستان کو خراجی تحسین پیش کرتے تھے اور دوسری طرف ان کا یہ جملہ تھا وہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ کچھ یوں تھا فواج چولین صاحب نے کہا کہ اگر کسی گھر پر ڈاکہ پڑ جائے اگر کسی گھر پر ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار یہ کہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو اس کی نیوٹریلیٹی ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ چوکیدار ہیں آپ گھر کی محافظ ہیں آپ نے حفاظت کرنی ہے آپ نے نیوٹرل اس وقت نہیں رہنا اور نیوٹرل کو آپ چاہیے کہ وہ فوری چوکیدار کو آپ چاہیے انہیں یہ کہا کہ چوکیدار کو آپ چاہیے کہ اب وہ فوری الیکشن کرائے چوکیدار کو چاہیے کہ معاملات کو صدارے اور یہ ان کا جملہ تھا اور بڑے کھلیام طریقے سے انہیں اس کا اظہار بھی کیا اور بتایا بھی تو یہ مجھے بڑا یعنی ایک شاکی ہوئی اس کو سن کر کہ اتنا کھن کر تنقیب کیا گیا اور جس کو نشانہ بنایا وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ فوری چوکیدار نے اپنا ایکسٹریم پر جانے کی کیوں کوشش کی کیا یہ ایک سوچا سمجھا بنصوبی کے تحت کر رہے ہیں یا پھر ان کے اپنے پالسی ہے یا فوری چوکیدار کی اپنی یہ بات ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جلسہ بڑا اچھا تھا کراؤنڈ پلر تھا فل کراؤنڈ تھا گراؤنڈ میں کوئی خالی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی اور جیسے میں نے آغاز میں کہا ہے کہ امران خان لوگوں کو نکالنا جانتے ہیں اور جس طریقے سے وہ نکال رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی اس طریقے سے بڑھتے رہے تو یقین جانئے یہ اگلا الیکشن کہی گیا نہیں ہے امران خان سے اگر اس بیانیے کو نہ توڑا گیا اور مجھے ابھی تک دور دور تک کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا تو یہ چیزیں تھی جو میرے آپ کے سامنے رکھی اسے کے ساتھ مجھے انوان خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کی حفظ